کاشی بھائی افریقہ کی ایک بڑی مشہور کہاوت ہے دوست کے مطلق آپ اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ آخر اس کی کیا کہانی ہے؟ ہاں بھائی یہ افریقہ کے کئی سو سال پہلے کا واقعہ ہے کہ دو آدمی جنگل میں سفرکا رہے تھے اور جنگل بہت خطرناک تھا جانوروں کا خوف بھی تھا اور ڈاکون لٹیروں کا خوف بھی انہوں نے جنگل کراس کر کے دوسرے طرف ایک شہر تھا اس طرف جانا تھا تو ایک آدمی نے کہا کہ بھائی کیوں نہ ہم اکٹھے سفر کریں تو وہ پہلے تو انجان ہی تھے لیکن اسی طرح سفر کے دوران میں ہی آپس میں دوست بن گئے ایک آدمی نے دیکھا کہ جو دوسرا مسافر ہے اس کے پاس کافی مال و دولت بھی ہے اور سونے اور چاندی کے سکھے بھی ہیں ہوا کچھ یوں کہ جنگل میں آ کر انہیں رات ہو گئی اور وہ سونے کے لیے لیٹ گئے انہوں نے جگہ کا انتظام کیا اور پرپر سونے کی تیاری کی تو پھر کچھ ایسا ہوا کہ دوسرا آدمی لالچ میں آ گیا اور اس نے اپنے دوست کو خنجر نکال کر اس پر حملہ کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ اس کو مار کر اس کا مال و دولت ہتھیا کر اکیلا ہی دوسرا شہر چلا جائیں تو اس کی نیت خراب ہو گئی اس معاملے میں جیسے ہی اس نے خنجر مارا لیکن وہ خنجر کچھ انداز سے لگا کہ وہ اسے زخمی تو کر سکا لیکن مار نہ سکا اور آخر کار پھر وہ ڈر کر بھاگ گیا اس نے مال و دولت کیا لینا تھا اپنا بھی سمان چھوڑا اور وہاں سے بھاگ گیا جب وہ آدمی اٹھا جو زخمی تھا اسے بڑا دکھ ہوا کہ میں نے تو اس سے دوستی کی تھی اور اس نے دوستی کا یہ سلا دیا ہاں یار آپ کسی انسان کی جان کیسے لے سکتے ہیں وہ بھی مال و دولت کی خاطر اور ایک ایسے انسان کی جو آپ کا دوست بھی ہے اور سفر میں آپ کا ساتھی بھی ہے ہاں بس یہی بات تو تھی وہ بہرحال زخمی آدمی اپنا سامان سنبھال کر آخر کار چلتا چلتا کسی طریقے شہر پہنچ گیا اور وہاں جا کر اس نے طبیب سے اپنا علاج کروانا شروع کر دیا طبیب نے اس کا علاج کیا قریباً دس بارہ دن بعد اس کا زخم بلگل ٹھیک ہو گیا لیکن اس کے باوجود وہ اٹھتے بیٹھتے ہائے ہائے کرتا تو آخر کار طبیب نے اسے پوچھی لیا بھئی اب تو تمہارا زخم بلگل ٹھیک ہے اب تم کیوں ہائے ہائے کرتے ہو تو اس نے کہا بھئی بات یہ ہے کہ دوست سے ملنے والا زخم کبھی ٹھیک نہیں ہوتا ہاں بھئی ٹھیک کہہ رہی ہو دوست سے ملنے والا زخم کبھی ٹھیک نہیں ہوتا اور یہی مشہور افریقی کہاوت ہے ہاں بھئی راجو تم ٹھیک کہہ رہے ہو اب دیکھو نا تم بھی میرے دوست ہو اور میں تمہارے گھر آیا ہوں اور تم نے میرے سے ابھی تک کوئی چائے پانی نہیں پوچھا تو یہ بھی تو دیکھو نا میرا زخم میرے دل میں لگ چکا ہے اب یہ پتہ نہیں کیسے ٹھیک ہوگا ویسے کچھ پوچھ لو کھانے پینے کو تو ٹھیک ہو سکتا ہے اے بھائی ہسو نہیں کچھ کھانے کو لے کے آو کیا ہو گیا ہے چلیں ابھی زخم ٹھیک ہو جاتا ہے بھائی بھائی باتوں سے نہیں ہوگا ٹھیک کھانے سے ہوگا بھائی 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 بھائی